موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان حافظ حامد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نورہ ہدایت ناظرین آپ کو بتاتا چلوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں لیکن آج میں اپنے مہمان کا تعرف کرا دوں جو آج کی ہماری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے پہلے بھی ہمارے پرگرام میں تشریف لا چکی ہیں اس پرگرام کو زینات بخش چکی ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل الرحمان رزوی دامت برکاتہ ملالیہ حضرت کا تعلق شعب تدریج سے بہت اچھے مدرس بھی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج حضر خیریت سے ہیں خیریت سے ہیں اللہ کیسان بہت بہت شکریہ آج آپ بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں آپ نے اپنا قمیمتی وقت دوبارہ عنایت فرمائے انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کرتے ہیں ناظرین میں آپ کو بتا دوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہماری زندگی کے ساتھ اس کا بڑا یہ سمجھئے گہرا تعلق ہے ہم چلتے پھرتے وہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کی سزا کا نہیں پتا کس کی سزا کتنی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا دردناک عذاب ہے اس گناہ کا غیبت ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غیبت کر رہے ہوتے ہیں ہم کوشش کریں گے جانیں گے کہ غیبت اصل کس چیز کو کہا جاتا ہے اگر ہم کسی انسان کی برائی اس کی پیٹ پیچھے کر رہے ہیں تو کیا یہ ہی غیبت کہلاتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ادائیں کچھ انداز ہیں غیبت کرنے کے اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے بقاعدہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت بتائیے گا غیبت کیا چیز ہے ارشاد فرمائے گا آپ کا یہ جو سوال ہے کہ غیبت کیا ہے تو سب سے پہلے میں غیبت کی تعریف کر دوں جی کہ غیبت ہر اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر مجودگی کے اندر ایسی بات بیان کرنا اگر وہ مسلمان بھائی مجود ہوتا تو وہ اس کو نہ پسند کرتا ہے اس کو غیبت کہا جاتا ہے یہ چاہے زبان سے ہو چاہے اشارے سے ہو چاہے کسی طریقے سے بھی ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں اور اسی غیبت کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا آپ دیکھیں کہ غیبت کے بارے میں بہت سخت وعید ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے یا پسند فرماتا ہے یا پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا سکا مردہ بھائی کا جب وہ فوت ہو جائے اس کے جسم سے گوشت نکال کے کھائے آگے اللہ فرماتا ہے فَقْرِحْتُمُوْ حلکہ تم ہرگز اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کا بھائی فوت ہو جائے بھائی کے فوت ہونے کے بعد اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کے کھایا جائے جب تم ادھر جیسے نہ پسند کرتے ہو تو ایسی غیبت بھی ایسی ہے اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ذہن میں بات آتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا گوشت نکال کے نوچ کے کھانا تو اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے ایسے سمجھے کہ وہ اس مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے تو اتنا سخت وعید ہے اور اسی بیماری کے اندر آج زمانہ اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے غیبت کرتے ہیں اور غیبت کو کرنے کے بعد اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے اللہ فرما رہا ہے انجوئے کرتے ہیں ہاں انجوئے کرتے ہیں اور اس کو مزاکی طور پر لے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گارگس نہیں کہ اپنا سکا بھائی فوت ہو جائے اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا گوشت کھایا جائے تم اس کو پسند نہیں کروگے تو ایسا ہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا ایسا سمجھیں کہ آپ ان کا گوشت اتار اتار کے کھا رہے ہیں جی حضرت میں چاہوں گا اس میں اس بات کو بھی ایٹ کر دیں کہ اگر ایک انسان کے اندر ایب پایا جا رہا ہے اور وہ ایب اچھے خاصی تعداد میں پایا جا رہا ہے اگر ہم اس ایب کو اپنے فرنڈ سے اگر شیئر کرتے ہیں یہ ایب ہے اس کے اندر ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اس وجہ سے اس نیت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ آپ بھی اس سے محفوظ رہے ہیں تو کیا یہ بھی غیبت کے زمرے میں آئے گی جی یہ جو آپ کا سوال ہے تو یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر دو ہزار ایک ہے صحابہ اکرام علیہ مرزوان نے عرض کی یا رسول اللہ غیبت کیا ہے تو غیبت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے بھائی کی ایسی بات بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہو اگر وہ آپ کے ہاں اس کے اندر وہ بات موجود بھی ہو اگر تم اس بات کو کرتے ہو وہ سن کرنا پسند کرتا ہے تو یہ بھی غیبت ہے اگرچہ اس کے اندر موجود ہو حضور نے فرمایا اگر موجود نہ ہو تو پھر تم تحمت لگا رہے ہو تحمت غیبت سے بھی زیادہ سکتا ہے تو یہ بھی اگرچہ اس کے اندر بات موجود ہو وہ اس کو نہ پسند کرے تو یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا اسی وعید کے تاتھ وہ بھی ایسی بات کرنے والا وہ بھی گناہ گار ہوگا اچھا حضرت سنا ہے کہ غیبت کرنا زنا زنا سے بھی بری بات ہے اور اس کی بہت دردناک سزائیں ہیں بہت سخترین عذاب ہے اس کے لیے اس پہ کیا ارشاد فرمائی کیونکہ زنا تو بہت ہی الگ چپٹر ہے الگ معاملہ ہے تو زنا کے ساتھ غیبت کو کیوں جوڑا گیا جی بالکل کہ یہ جو آپ کا اتراز ہے کہ زنا کے ساتھ غیبت کو کیوں جوڑا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ غیبت وشد من الزنا کہ غیبت کیا ہے زنا سے بھی زیادہ سخت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ مطلب نہیں ہے کہ زنا بھی اچھا ہے علیکہ زنا بھی بہت بڑا سخت گناہ ہے لیکن جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں اگر کسی نے زنا کر ڈالا تو اس کے ذہن اور اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں اللہ کی برگاہ میں توبہ کرلوں تو اللہ تعالی میری توبہ کو قبول فرما دے گا اور غیبت وہ چیز ہے کہ اس ٹیم تک اللہ تعالی توبہ قبول نہیں فرماتا جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معافی نہ دے اس ٹیم تک وہ معاف نہیں ہوتی تو اس وجہ سے غیبتو اشد من الزنا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے غیبت کو زنا کے ساتھ کیا غیبت کرنا ایمان کے لیے نقصان دے جیسے کہ ہم اگر غیبت کر رہے ہیں کہ انسان کی اور لگتار کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے بھئی ہم تو ایماندار ہیں تو اس میں نقصان ہے رشاعت فرمائی جی بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی التعذیب حدیث نمبر اٹھائیس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت ایمان کو ایسا کھا جاتی ہے جیسا چروائے درخت کو کار دیتا ہے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چروائے کے ساتھ تشبیح دی کہ چروائے درخت کو ختم کر دیتا ہے تو اصولا یہ چروائے جو ہوتے ہیں یہ درخت کو کارتے ہیں جب یہ بکریاں چراتے ہیں تو معبوم نے فرمایا کہ غیبت بھی ایسا ایمان کو ختم کر دیتی ہے جیسے چروائے درخت کو ختم کر دیتا ہے تو ایمان کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے بلکہ ایمان بلکل ختم ہونے کے درجے میں چلا جاتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اچھا عزت یہ تو غیبت کرنے والے کی بات ہوگی اگر ایک انسان غیبت کر رہا ہے سامنے والا سن رہا ہے اس کے لئے بھی گناہ ہے جی بلکل آپ کا یہ سوال ہے کہ ایک غیبت کر رہا ہے دوسرا سن رہا ہے بلکل اگر ایک شخص غیبت کر رہا ہے آگے جو بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو غیبت کرنے سے روک دے ہاں اگر اس نے روکا بھی نہیں ہے کیونکہ گناہ کو روکنے کے تین طریقے حدیث میں بیان ہے اسے روک لے یا دل کے اندر برا جان لے اگر اس نے ان تین طریقوں میں سے کسی کو بھی نہیں اپنایا بلکہ وہ اس کے ساتھ سنتا رہا جیسے غیبت کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا جس طرح غیبت کرنے والا اس آیت کے تات داخلہ اسی طرح سننے والا اس آیت کے تات داخلہ یہاں دونوں گناہ گار ہوں گے تو اس کا کفارہ کیا ہے غیبت ایک انسان سن رہا ہے اور کر بھی رہا ہے غیبت کرنے کا کفارہ کس طرح دا کیا جائے گا غیبت کا کفارہ کیا ہے کہ جو علماء نے ان کو ذکر فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عنہ سے روایت ہے حدیث پاک میں ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کا کفارہ کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جس کی غیبت کی اگر وہ زندہ ہے تو وہ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں توبہ کریں اللہ کی برگاہ میں توبہ کریں اور جس کی غیبت کیا اس سے معافی طلب کریں ہاں اگر کسی نے کسی کی غیبت کی جس کی غیبت کی گئی ہے وہ فوت ہو گیا اب وہ کیا ہے کہ اس سے معافی نہیں مانگ سکتا تو اس کے لئے کفارہ یہ ہے کہ قیامت تک جس نے غیبت کی ہے اور جس کی غیبت کی گئی تھی وہ فوت ہو چکا ہے تو ان کے لئے استغفار کرتا رہے اس برے عمل کی وجہ سے غیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں اگر اس نے استغفار کرتا رہا تو سب سے آخر میں جنت میں داخل کرے گا ہاں اگر وہ دنیا میں رہا غیبت کرنے کے بعد اس نے اس سے مافی طلب نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس برے فعل کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا یہ غیبت کا کفارہ ہے کہ پورا اس کے لئے استغفار کرتے رہیں مطلب کہ غیبت کرنا ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ میں شمار ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے اچھا طرح درشاد فرمائی گا عموماً لوگ غیبت کرنے کے بعد یہ جتلاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں با خدا ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اسلام کیا یہ آپ کا سوال ہے یہ زمانے کے اندر اکثریت پایا جاتا ہے کہ لوگوں کو جب غیبت سے روکا جائے تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ ہم تو یہ سچی بات کہہ رہے ہیں کیا ہے میں تو یہ بات ان کے کیا ہے موں پہ بھی کر دوں گا بلکہ کیا ہے میں تو سچی بات کر رہا ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہے میں پہلے تعریف کر چکا ہوں اور زیادہ غیبت کرنے والا بولتا ہے کہ میں تو سچی بات کر رہا ہوں بلکہ یہ غیبت کی بھی اقسام ہے یہ کفر کر رہا ہے کیوں کہ کیوں کفر کر رہا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو سچ کہہ رہا ہوں یہ اس کو حلال کر رہا ہے جس چیز کو اللہ حرام فرما دے اور کوئی انسان اس کو بولے کہ میں تو سچ کہہ رہا ہوں ایسا سمجھے اس کو حلال کر رہا ہے تو یہ کفر کر رہا ہے اللہ حبی اللہ حبی اللہ تو اس چیز سے بچنا چاہئے حالکہ فی زمانہ اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے اور بات کیا ہے کہ جب اس کو سمجھائی جائے ان کو بھئی اگرچہ ان کے اندر یہ بات موجود ہے تو آپ چھوڑ دیں یہ غیبت ہے وہ بلدیں بھئی یہ غیبت نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں ان کے اندر یہ بات موجود ہے بلکہ یہ کفریات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی باتیں سے بچنا چاہیے اچھا اگر اس بندے کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے پھر سامنے والا کہہ رہا ہے کہ با خدا میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر بھی یہی گناہ ہے اس پر شاہد ہمائی بلکل بلکل حضور علیہ السلام سے سوال کیا صحابہ نے یا رسول اللہ ایک ایسا ہمارا بھائی ہو جس کی ہم بات بیان کر رہے ہیں اس کے اندر موجود بھی ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں جس کی تم بات کر رہے ہو اگر وہ موجود ہوتا تو وہ اس کو نہ پسند کرتا تو اس کے اندر موجود ہے تو غیبت ہے اگر موجود نہ ہوتی تو پھر آپ تومت لگا رہے ہیں تومت تو غیبت سے زیادہ سخت ہے تو محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہاں اگر اس کے اندر وہ بات موجود بھی ہو آپ اس کی عدم موجودگی کے اندر کرتے ہو تو یہ غیبت کے اندر شمار ہوگی تو غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ہے کہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو یہ ایسی بات کے ساتھ تشبیح دی کہ اس بات کو سننے کے بعد ہر سلیم اکل والا اس بات سے بچنے کی کوشت کرے گا سوچے گا کہ یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے بلکہ یہ تو گناہ کبیرہ میں سے ہے اور ایسا گناہ ہے کہ جن کو فی زمانہ اکثریت اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے خیبت کرتے بھی رہتے ہیں اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی تو یہ ایسی چیز ہے کہ جن سے بچنا ضروری ہے اگر نہیں بچیں گے تو یہ وعیدیں ہیں سخت اور ایمان کے اندر بھی اس کا ایمان کو بھی یہ کھا جاتی ہے اور اور بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں ناظرین آپ نے سنا غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے بڑا گناہ ہے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ سخفار کریں آج کے بعد کسی کی غیبت نہ کریں نہ کسی کی سنیں سامنے والا کر رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے اس کو ٹوک دیں کہ جناب خاموش ہو جائے اللہ بہتر جانتا ہے وہ جانے اللہ رب العزت جانے تو ہم اور معاملات میں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا معاملہ ہے تو اس معاملے میں ہمیں کہتے ہوئے کیوں شرم آنی چاہیے آج کے بعد انشاءاللہ میں تو ایسا ہی کروں گا آپ نے بھی ایسا کرنا ہے اچھا حضرت انشاءاللہ فرمائیے گا کہ غیبت جیسے ہم غیبت پر گفتگو کریں ایک انسان غیبت نہیں کرتا نہیں سنتا اس کے لئے کیا عجر ہے بلکل یہ دیکھیں کہ جس طرح اللہ مجدوالکریم نے اور نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ غیبت کرنا اور غیبت سرنا ایک ہی ہے یہ تو مسئلہ واضح ہے کہ جب کوئی برے کام کو سنتا بھی نہیں ہے اس سے بجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے گا عجر عظیم ملے گا ہاں اگر پھر بھی ایک عام وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلکہ ایک نہیں کئی عجر دگن عجر عطا فرمائے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عجر عطا فرمائے گا اشارت فرمائیے گا ہماری آڈینس جو اس وقت سن رہی ہے ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہمیں بھی بچنا ہے تو کیا طریقہ اپنایا جائے کہ غیبت سے ہم محفوظ رہیں غیبت سے ہم بچے رہیں غیبت سے بچنے سے یہ اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے دوست کے پاس گئے جہاں وہ غیبت کر رہا ہے غیبت کرنے کے بعد اگر آپ ان کو ہاتھ سے زبان سے نہیں روک سکتے تو وحد طریقہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ ذکر میں شروع ہو جائیں اگر آپ ادھر سے اٹھ نہیں سکتے ہاں اگر یہ راستہ بھی ہے کہ آپ اٹھ سکتے ہیں تو آپ چلے جائیں غیبت کا یہ بچنے کا وحد طریقہ ہے کہ یہاں غیبت ہو رہے تو آپ اٹھ کر چلے جائیں آپ کے چلے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عجرِ عظیم عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے بندہ نراز ہو ہوتا رہے حجر سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاق جنہیں ہم صحابہ اکرام صحابہ اکرام کے نام سے پکارتے ہیں اہلِ بیت الزام کے نام سے پکارتے ہیں ان کا طریقہ کار کیسا ہوا کرتا تھا مرزوان کا یہ طریقہ تھا اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی سامنے آ جاتی یا کوئی غلطی ہو جاتی تو ان کا سمجھانے کا انداز بھی الگ تھا کیونکہ وہ شاگرد حضور تھے تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈریکٹ انہوں نے فیض لیا تو محبوب علیہ السلام کا جو خلق اخلاق تھا صحابہ اکرام علیہ مرزوان کا بھی وہی اخلاق تھا وہ اس انداز سے غلطی کی رنمائی فرماتے کہ وہ سب کی سب غلطی اس کی قریر ہو جاتی اچھا ماشاءاللہ تو اچھا اگر مثال کے طور پر حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود ہے حضور کے چاہنے والے موجود ہیں اس وقت کفار تو غیبت کیا کرتے تھے نا سامنے آ کر حضور کی تعریف کیا کرتے مسلمانوں کی تعریف کرتے پیٹ پیچھے جا کر وہ برائیاں کرتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوا کرتا تھا ان کفار کے لیے یہ دیکھیں کہ منافقین کے لیے بلکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی جو کفار تھے تقذیبیں دیتے تھے غیبتیں کرتے تھے تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا کہ محبوب علیہ السلام ان کے ساتھ ڈریکٹ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں حلکہ محبوب علیہ السلام اخلاق کے پی کرتے اخلاق کے دیرے میں رہے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رہنمائی کرتے چاہے کافر بھی ہوتے تو محبوب علیہ السلام کے اخلاق کو دے کر بہت سے کافر محبوب علیہ السلام کی اخلاق پہ مطمئن ہو کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے یہ محبوب کا اخلاق تھا بے شک بہت بہت شکریہ حضرت آپ نے بہت خوبصورت انداز میں غیبت کے حوالے سے رہنمائی فرمائی اور ہمیں معلوم ہوا کہ غیبت تو بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہم نا علم لوگ ہمیں سمجھ نہ تھی اس کی ہم تو چلتے پھرتے غیبت کر رہے تھے یقیناً آج ہمارے آڈینس ہمارے ناظرین بھی یہ سن کر اس طرف راغب ہوں گے کہ آج کے بعد ہم نہ غیبت کریں گے نہ انشاءاللہ غیبت سننے کا خود کو موقع دیں گے اپنے کانوں کو غیبت کی طرف لے کر ہی نہیں جائیں گے سننے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس انشاءاللہ ہم آگے بڑھ جائیں گے جیسے حضرت نے فرمایا دروش چیف کا ورد رکھیں گے کل میں تیبہ کا ورد کریں گے انشاءاللہ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے آپ سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ اسلام کی معلومات لیں گے تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان سکے کہ اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے اسلام ہمیں کیا درز دے رہا ہے تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے اپنا خیال رکھے گا اپنے اہل و اعال اپنے پڑوسی رشتہ دار سب کا خیال رکھے اور وینس ٹی وی کی اس پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ